اسلام علیکم پاکستان میں ہوں علیہ حاشمی ناظرین پچھلے چوبیس سے اٹھائیس گھنٹے سے مسلسل پاکستان میں ٹوٹر کا ٹاپ ٹرنڈ چل رہا ہے حامد نیر معافی مانگو واقعی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کر رکھا ہے وہ سچ کر دکھایا ہمیشہ کی طرح وَتُعِزُّ وَنْتَشَاءُ وَتُعِزُّلُّ وَنْتَشَاءُ اور وہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے ہم نے دیکھا کہ ہمارے معروف عالم دین اور اتنا مخلص انسان مولانا تارک جمیل صاحب جو کبھی زندگی میں جنہوں نے کبھی کسی کو تُو کر کے نہیں بات کی کبھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ تم کتنے گنہگار ہو کیونکہ وہ یاد رکھتے ہیں کہ بھلے وہ عالم دین ہے لیکن وہ بھی گنہگار ہے ہر انسان گنہگار ہے اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے ماشاءاللہ کہ آپ نے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا علم آ جائے اس کے باوجود آپ اپنے اندر غرور نہ آنے دیں اور یہی ان کی بات ہے جس کی وجہ سے ماشاءاللہ کتنے کتنے بیرہ روی کا شکار لوگ جو ہیں وہ تائرہ اسلام میں داخل بھی ہوئے اور جو مسلمان بیرہ روی کا شکار تھے وہ بہت اچھے مسلمان بن گئے ماشاءاللہ وہ مسلمان سے مومن کے درجے کی طرف پہنچنے کی کوشش کرنے لگے آج میں آپ کو ناظرین بتاؤں گی کہ اصل میں ان کو دعا میں کن دو باتوں سے تکلیف ہوئی ہے لیکن وہ دو باتیں یہ میڈیا شیڈیا جھوٹ پولنا یہ سب ڈراما ہے اصل ان کو دو باتوں کی تکلیف ہے لیکن وہ بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتی جاؤں کہ مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے اس بات کی جو کچھ صحافی حضرات کر رہے ہیں کہ مولانا صاحب تو خود اتنے برے ہیں ان کی تو فہشہ عورتوں سے تعلقات ہیں تو میں یہ بتاتی جاؤں کہ انہوں نے بیٹیاں بنا رکھا ہے تعلقات یہیں کہ بیٹیاں بنایا ہے اور وہ جو کام کرتی ہے ہمیں پتہ ہے مولانا صاحب نے کتنی کتنی سینکڑوں ایسی خواتین جو بیچاری بدقسمتی سے ایسے گھروں میں پیدا ہوئیں کہ جو بیرہ روی کا شکار تھے جو بازارِ حسن سے تعلق تھا جن گھروں کا ان بچیوں کے سر پہ ہاتھ رکھا ان کو بیٹی کہا ان کی مالی امداد کی ان کی شادیاں کروائیں ان کو معاشرے میں بائزت اور ایک نارمل مقام دیا جو کسی بھی عزت دار شخص کا ہوتا ہے کبھی آپ لوگوں کی سنے تو صحیح جس طرح وہ بتاتے ہیں کہ مولانا صاحب نے کس طرح سے انسپائر کیا اور پہلی دفعہ بیٹی سن کے کس طرح ان خواتین کے آنکھوں سے آنسو آئے دو تکلیفیں ناظرین جو ان کو دعا میں تھیں ایک جو قومِ لوت کا ذکر کیا مولانا صاحب نے اور دوسرا جو عمران خان کی تعریف کی اور کہا کہ یہ ایک دیانت دار شخص ہیں اصل ان کو جو تکلیف ہے نا وہ اس بات کی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں جھوٹا کہہ دیا ظاہر ہے مولانا صاحب کونسا پہلے شخص ہیں اور ان کا نام لے کر تو مولانا صاحب نے بھی نہیں کہا انہوں نے تو یہ کہا کہ جو جھوٹ کینا بغض اور یہ اس قسم کی معاشرتی سوسائٹل ایلز جو ہیں معاشرتی بگاڑ جو ہیں ہمیں اس کو درست کرنا ہے اور اللہ تعالی ہماری مدد کریں اور میں کیا بات کروں یہ مولانا صاحب مولانا صاحب سیز انہائی کوٹ کہ میں کیا بات کروں کہ میرے ملک کی بچیوں کو کون نچوا رہا ہے ان کے لباس کون کم کروا رہا ہے تو دیکھیں بات یہ ہے کہ اس سے مراد ان کی ایک بازار حسن کی طرف پر ان کا اشارہ تھا اور آج ایک بہت ضروری بات جو ہم کریں گے نا انشاءاللہ اس پر بھی یہ تھوڑی بولڈ بات ہے ظاہر ہے میرے بہت سے بہن بھائی مجھے پوری دنیا سے مختلف موالک سے جوئن کرتے ہیں اب ناظرین وقت آ گیا ہے کہ ہم یہ مشکل چیزوں کو بھی ڈسکس کر کے ان پر بھی اب یہ ٹیبو کو توڑا جائے پروسٹیٹیوشن ناظرین دو طرح کی ہوتی ہے یہ بڑی سخت بات ہے لیکن اب یہ کرنی پڑے گی اور یہ میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے بچوں سے بھی یہ بات کریں تاکہ ان کو باہر کی دنیا ایک ان کے کانسپٹس نہ بنا دے جس طرح بن چکے میں کہ جی باہر کے بندے نے انگریزی میں جو بتا دیا وہ وہ سنتا ہے لیکن ماں باپ وہی بات اردو پنجابی پشتوں میں سمجھاتے ہیں تو اس کو سمجھ نہیں آتی ناظرین پروسٹیٹیوشن دو طرح کی ہے ایک پروسٹیٹیوشن وہ ہوتی ہے کہ جو کوئی خاتون یا مرد پیسوں کے عوض غلط کام کرے جو کہ پوری دنیا میں رائج بھی ہے ہم جانتے بھی ہیں ہوتا بھی ہے بدکسمتی سے دوسری اور اس سے زیادہ خطرناک پروسٹیٹیوشن ناظرین یہ ہے جو لوگ قلم فروشی کرتے ہیں جو ضمیر فروشی کرتے ہیں جو وطن فروشی کرتے ہیں یہ بہت سخت قسم کی پروسٹیٹیوشن ہے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ مولانا صاحب نے جو ان کی اصل دم پہ پاؤں رکھ دیا انہوں تو دعا کر رہے تھے لیکن ساتھ ساتھ جو ان کے الفاظ سے دم پہ پاؤں رکھا گیا ان کے وہ یہ رکھا گیا ہے کہ ہم ایکسپوز ہو گئے ہیں ہم پوری دنیا ان کے موں سے تو عام ہی نہیں نکل رہی تھی وہ اس لیے نہیں نکل رہی تھی کیونکہ ان لوگوں کا کام ہی مجورٹی کا میں کسی ایک شخص کا نام نہیں لیتی مجورٹی کا ناظرین کام ہی یہ ہے کہ یہ دوسرے لوگوں کی بیٹیوں کو بہنوں کو یرغمال بناتے ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں ان کو لارے لگاتے ہیں کہ تمہیں سینٹ میں ٹکٹ دیں گے تمہیں ایم این اے بنائیں گے تمہیں ایم پی اے بنائیں گے تمہیں میڈیا میں چانس دیں گے تم نیوز کاسٹر بن سکتی ہو تم اینکر بن سکتی ہو تم ریپورٹر بن سکتی ہو تم پروڈیوسر بن سکتی ہو تم ایکٹریس بن سکتی ہو تم موڈل بن سکتی ہو تم کوپریٹ وائل کی بہت بڑی لیڈر بن سکتی ہو سو اس قسم کے یہ فضول لغو حرکتیں کرنے کے لیے یہ اس قسم کے لیوکریٹیو وعدے کرتے ہیں خواتین سے اور وہ خواتین کچھ اپنے کردار پر فرم رہتی ہیں ماشاءاللہ پھر اللہ کی مدد آتی ہے اور پھر ان کو وہ وہ غیب سے رزق آتا ہے کہ ان کی سوچ بھی نہیں ہوتی لیکن جو خواتین بدقسمتی سے ان کے جال میں پھنس جاتی ہیں وہ پھر پھنس تی ہی چلی جاتی ہے وہ ان کو پھر صرف ایک شخص نہیں تنگ کرتا وہ پھر ان کے پورے پورے گینگز ہوتے ہیں یہ جو سوٹیڈ بوٹیڈ آدمی مجورٹی ہمیں نظر آتی ہے جو اس قسم کی خواب پڑے ہوتے ہیں یہ بہت بڑے بھیڑیے اور درندے اور بہیسیت میں خود آپ کو بتاؤں میں انڈیپیننٹ اور ایک امپاورڈ لڑکی ہوں کام کرتی ہوں بھاگتی دوڑتی رہتی ہوں چیزیں کور کرتی ہوں اور آپ سب لوگ مجھے ماشاءاللہ سپورٹ بھی کرتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے میری بہت بہت مدد کی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ شروع میں تو مجھے سمجھ ہی نہیں آتی تھی جب کوئی بات کرتا تھا کہ آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں مطلب شکریہ بھی نہیں کہا جاتا تھا کہ جی اچھا پھر ہوا کہ اچھا جی مجھے پتا ہے پھر مجھے سمجھ رہی ہے کہ اب یہ کہنا آپ پتا ہے مجھے چلو تو آپ لگ رہے اچھے نہیں لگ رہے لیکن آپ نے کس طریقے سے ان کو سائٹ پہ رکھنا ہے پھر ایک ایسی سٹیج آتی ہے جس میں اب سب لوگ آپ کو جانتے ہیں تو آپ دیریکٹلی مو بھی نہیں توڑ سکتے لیکن آپ نے بہت طریقے سے ان کو پھر میرا ایک وطیرہ ہوتا ہے جو آج میں بہت بڑا سیکرٹ لیگ کرنے لگی ہوں جو آئندہ اگر کوئی صاحب یہ سنے کہ میں ان کو کہہ رہی ہوں تو وہ سمجھ جائیں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں مجھے جب کوئی بہت برا اس طرح کا آدمی جو ہے وہ if I come across such a person جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ بہت پارفل ہے اور مجھے اس کے ساتھ تمیزدار ٹرمز ہیں لیکن ہی مجھے کوئی اس قسم کی غلط بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو ویسے تو خیر سے توڑ توڑ میری زبان چلتی رہتی ہے تو وہ ہر کوئی ذرا ڈرتا ہے کہ تھوڑی بتمیز سی ہے لیکن وہ کیا طریقہ اپناتے ہیں کہ آپ میڈیا میں بہت اچھی سیٹ ہو سکتی ہیں آپ کو تو پولٹکس میں ہونا چاہیے دو منٹ میں کرا سکتے ہیں ہم لیکن آپ بہت سخت مزاج ہیں آپ تھوڑی دوستی وغیرہ تو کریں تو میں انہیں کہتی ہوں کہ دیکھیں آپ تو بہت ہی شریف اور خاندانی شخص ہیں مجھے پتہ ہے دوستی آپ کی وہی مراد ہے جو فیملی کے لوگوں کی آپس میں وہ اچھے گپ شپ ہوتی ہے تو وہ تو ہے وہ تو بہت اچھی میری گپ شپ ہے آپ سے لیکن آپ جیسے خاندانی لوگ بہت کم ہیں زیادہ تر لوگ تو اتنے برے ہوتے ہیں وہ تو دیکھتے ہی پتہ لگ جاتے ہیں لیکن آپ آپ ایکسپشنلی اچھے ہیں آپ نے کبھی آج تک ویسے فضول بات نہیں کی کر رہا ہوگا اور میں اس کو کہہ دوں گی کہ نہیں تو وہ ڈھیٹ ہو کے شرمندہ ہو کے اگلی دفعہ اس بندے کے جرت ہی نہیں ہوتی کوئے بات کریں لیکن آجین اس میں یہ نہیں ہے کہ میرا کوئی کمال ہے یہ اللہ کی ذات کا کمال ہے یہ اللہ تعالیٰ نے شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ اللہ کی ذات کا شکر ہے اور آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر وہ وہ غیب سے علم دیا علم کیا دے نا غیب سے اپرچنیٹیز دی ہیں غیب سے مواقع دی ہیں کہ جس سے ماشاء اللہ اور علم بھی ویسے دل میں اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں آپ کو بہت ساری چیزیں پھر آپ کی سکس سنس اور زیادہ تیز ہو جاتی ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب گنہگار ہیں کوئی چور ہے کوئی غیبت کرتا ہوگا کوئی زنا کرتا ہوگا کوئی ڈاکے مارتا ہوگا کوئی لوگوں کے حق کھاتا ہوگا کوئی یوتیم یا بیوہ کے ساتھ برا سلوک کرتا ہوگا کوئی ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہوگا کوئی شوہر یا بیوی ایک دوسرے کے ساتھ بری طرح پیش آتے ہوں گے سو ہر طرح کے گناہیں دنیا میں لیکن گزارش یہ ہے کہ ان گناہوں کو لیجٹمائز کرنے کی کوشش نہ کریں ہم سب گناہگار ہیں لیکن جس جس گناہ سے ہم بچے ہیں وہ اللہ کی کرم سے بچے ہیں ہمارا کوئی کمال نہیں انسان کی کوئی اوقات نہیں ایک سیکنڈ لگتا ہے پھسلتے ہوئے وہ کوئی ایسی بات نہیں لیکن حامد میر صاحب ہاں میں آپ کو یہ تو بتا دوں کہ ان لوگوں کو اصل تکلیف کیا ہوئی ہے جو دو باتوں کی مولانا صاحب کی دعا میں ایک جو مولانا صاحب اس کو تھوڑا ڈسکاس کر لیتے ہیں جو قومِ لوت کی مولانا صاحب نے بات کی کہ قومِ لوت پر پانچ عذاب آئے اور باقی ایسی کوئی قوم نہیں تھی جس پر اتنے عذاب آئے ہوں لطب ایک عذاب آیا دو آئے ایسے نہیں ہوتا کہ پانچ عذاب غرب کر دیں کسی قوم کو تو وہنہ نہیں بات کیوں کی ناظرین عورت مارچ ابھی ریسنٹلی گزر ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ عورتوں کے حقوق کیا نام لے کر اس کی آرڈ میں ہم جنس پرستی کو فروغ دینے کی بات ہو رہی تھی یہ بات ہو رہی تھی کہ ہاں جی اگر مرد مرد کے ساتھ سوتا ہے یا مطلب چلا جاتا ہے یا عورت عورت کے ساتھ شادی کر لیتی ہے تو یہ بالکل ٹھیک ہے اور اس میں کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہ یہ پریسیڈنٹ سیٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے شکر الحمدللہ کہ اس کو ہم سب نے بڑی مضبوطی کے ساتھ ریفیوٹ کیا اور میڈیا آپ نے دیکھ لیا ہے کہ بھئی مطلب مر جائیں گے اس پر بات نہیں کرنے لگے مر جائیں گے اس پر بات نہیں کرنے لگے کیوں کیونکہ وہ والد صاحب جو انٹرنیشنل لوبیز اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو خوش کرنا ہے آج بھی انہوں نے مجھے بڑا فسوس ہے کہ حامد میر صاحب نے یہ کہا اپنا آرٹیکل لکھا ہے جس میں کہا ہے کہ جی وہ حاکم وقت کے دربار میں حاضر نہیں ہوتے اچھے علماء اور یہ وہ آپ مولانا صاحب تو خیر کسی کی بھی دربار پر حاضر نہیں ہوتے نواز شریف صاحب بھی خود ملنا چاہتے تھے وہ ملتے تھے مشرف صاحب بھی خود ملتے تھے امران خان صاحب بھی خود ملتے مولانا صاحب تو اتنے مصروف ہوتے ہیں اللہ کی راہ میں کام کرنے کے ان کو تو ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ وہ صرف سوشلائز کرتے پھر ہیں سو گزارش یہ ہے دو چیزوں کی ایک یہ کہ آئندہ آئندہ آپ میں سے اگر کسی نے یہ کہانا کہ مولانا صاحب جو ہے فہشہ عورتوں کے ساتھ تعلقات ہیں ان کو بیٹیاں بناتے ہیں تو آپ کی زبان کھینچ لیں گے ہم یہ وہ شخص ہے جس نے کتنی بے سہارا عورتوں کو راہ راست پر لا کر ان کو معاشرے میں بائزت مقام دیا ماشاءاللہ ان کی نسلیں سوار دیئیں اس شخص نے ماشاءاللہ تو شرم کیا کریں بات کرنے سے پہلے کوئی تھوڑا سا شیشہ دیکھ لیا کریں اور دوسری اور بہت اہم بات یہ کہ ہم اب اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دیں گے انشاءاللہ مولانا صاحب کی عزت کی حفاظت کی بات آگئی ہے مولانا صاحب آپ ہمارے دین کی حفاظت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کی خدمت کرتے ہیں ماشاءاللہ اللہ خود اپنے دین اور اپنے قرآن کا محافظ ہے اور آپ اتنے زبردست خادم ہے دین کے اور اللہ ہم سب کو آپ کی طرح زبردست خدمت کرنے کی توفیق دے اپنے دین کی انشاءاللہ لیکن مولانا صاحب آپ پر حملہ ہمارے موہ پر تماش ہے اور ہم انشاءاللہ اس کا پورا پورا مقابلہ کریں گے آپ میں سے جو لوگ ٹوٹر پر ہیں مجھے جوئن کر سکتے ہیں ٹوٹر پر آپ فالو کر سکتے ہیں اور میں نے انڈیپینڈنٹ اردو کے لئے کل ایک آرٹیکل لکھا تھا وہ بھی ضرور پڑھئے گا میری ٹوٹر نیوز فیڈ پر جو میری ٹائم لائن ہے ٹوٹر کی اس پر موجود ہے اور انشاءاللہ آپ سے اب میں آپ کو اگلی ویڈیو میں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ مہمان سے بھی ملواؤں گی انشاءاللہ جن سے بات کریں گے اور موسٹ لائکلی اسی ایشو پر بات کریں گے کیونکہ یہ ایشو ڈیریکٹلی ہمیں ہٹ کیا جا کے کہ جو شخص اکل کی اور دین کی بات کر رہے یہ اسی کے پیچھے پڑ گئے ہیں ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ پاکستان زندہ بات تودے ان آبیس پاکستان زندہ بات